السلام علیکم آج ہم اللہ کا تعروف حاصل کریں گے پیارے بچو اپنے اردگرد دیکھو جو بھی چیزیں ہیں آپ کو آسمان پہ جو ہے نظر آتا ہے سورج سورج نکلتا ہے اگر اوپ ہوتا ہے کتنے پیارے کلرس چینج ہوتے ہیں یہ سارا کچھ اللہ نے بنایا ہے پھر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پانی جو بہتا ہے یہ رنگ برنگ درخت ہیں یہ بھی اللہ نے بنائے ہیں اور پھر اگر جو ہے بارش برستی ہے پھول اکتے ہیں پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں جو برف سے ڈھکی ہوئی ہیں یہ بادل ہیں روح کے گالوں کی طرح جو ہمیں آسمان پہ اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ سارا کچھ اللہ نے بنایا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے پہاڑوں کو زمین میں مرخوں کی طرح ٹھونک کے رکھا ہوا ہے تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب بارش پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالی ہمارے لئے بارش پر ساتھ ہے اور پھر رنگ برنگ کے پھول اللہ نے پیدا کی ہیں اس کے بعد اگر رات کو بھی دیکھو تو کتنا خوبصورت آسمان نظر آتا ہے اس کے اوپر ایک بڑا سا چاند ہے اور جب چاند کی روشنی امان پڑتی ہے تو پھر آپ کو ستارش جل میں لاتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسے لگتا ہے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ چراک اللہ نے جو ہے وہ ستاروں کو بنایا ہے اور پھر اگر آپ دیکھو اپنے اپنے اوپر نظر ڈالو تو آپ دوڑتے ہو بھاگتے ہو آپ کھیلتے ہو اللہ تعالی نے آپ کو دیکھنے کے لئے آنکھیں دیئے ہیں پھر کھانے کے لئے اللہ تعالی نے کتنی اپنے کھانے پر گوھر کرو تو کتنی چیزیں ہیں فروٹس ہیں ویجیٹیبلز ہیں ہم کتنے زیادہ ڈرنکس پیتے ہیں کتنے زیادہ پھل کھاتے ہیں کتنی فرائٹی رکھی ہے ایک چیز پسند نہیں آتی تو دوسری پہ کھالو اور پھر ہماری آنکھ کتنی چیزیں دیکھتی ہیں پھر اللہ تعالی کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور پھر اگر آپ رات کو دیکھو ستاروں میں اگر آپ اکیلے ہو تو اللہ آپ کے ساتھ ہے کوئی دن کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جب اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا اللہ ہم جہاں کئی بھی ہوں اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے اور اللہ جو ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسا میرے ساتھ باتیں کرنا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسے میں تمہارے اوپر مہربان ہوں تم بھی ایک دوسرے کے اوپر آپ مہربان ہو ایک دوسرے کا خیال کرو ایک دوسرے سے محبت سے رو ایک دوسرے کے اوپر مہربانی کرو ایک دوسرے سے سلوک کرو جھوٹنا بولو غیبت نہ کرو اور جب تمہیں کوئی اللہ نعمتیں دیتا ہے تو الحمدللہ کو الحمدللہ کا مطلب ہے اے اللہ تیرا شکر ہے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ جب تم کوئی کام شروع کرو تو ہر کام شروع کرنے سے پیسے بسم اللہ پڑھو ساتھ نام اللہ کے تو ہمیں کھانا کھانے سے پہلے پانی پینے سے پہلے پڑھنے سے پہلے ہر جگہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ ایک ہے اللہ کے سوا کوئی ہمارا خالق نہیں ہے کوئی اس دنیا کا رازق نہیں ہے اللہ از دا کرییٹر اللہ نے ساری دنیا بنائی ہے جس میں آسمان سورج چاند ستارے ہم سب پھر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ ستر ماں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے the most merciful اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے always remember اللہ and he always be with you اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور اللہ کو یاد کرنے کا best way یہ ہے کہ آپ روز مرہ کی مسنون دعائیں یاد کریں تاکہ ہر کام کرنے سے پہلے اللہ آپ کے کامیں برکر ڈالے آپ کو غلط کاموں سے روک لے امید ہے آپ کو اللہ کا تعرف پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں